یہ مقاماتِ مقدسہ یہ مقاماتِ مقدسہ اللہ غالوں سے ہے جو رابستہ ہے مقاماتِ مقدسہ ایک نیا سفر اور ایک نئی امید برسوں سے جس سفر کی عاشقِ اولیاء کے دل میں تمنا ہوتی ہے بغداش شریف کی حاضری ہو جو جس کا مرید ہوتا ہے اس پیر کی بارگاہ میں حاضری کا اسے کیوں نہ جی چاہے ہماری خوشبختیوں کی مہراج ہے کہ پیرانِ پیر پیر دستگیر سیدی غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقدس شہر بغدادِ معلہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے بغداد بولا موشِ بغداد بولا خوشش کریں کہ ہم روزانہ گیاروی شریف کی نسبت سے گیارہ گیارہ سو بار درود پاک پڑھیں بہت سے پاک سیزارے سواب کی بھی نیت کرنے تو انشاءاللہ ہمارے سفر میں ہمیں یہ برکتے سے بھی نہیں نیت یہ بھی ہے کہ روزانہ انشاءاللہ اجتماعی طور پر ختم قادریہ بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم موشِ بغداد بولا صلو علی الحبیب صلو علی محمد صلو علی علیہ وسلم بچے بچے اسلامی بھائیوں الحمدللہ وہ دربار جس پر حاضری کی ہر عاشق رسول کو تمنا ہوتی ہے میری براد پیران پیر پیر جستگیر سیدی غص عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کا دربار ہے اور اب ان کے روزے پر حاضری کا وقت ہے آج بڑی گیاروی شریف ہے بغداد شریف میں اور ہم انشاءاللہ وہاں روانگی کے لئے تیار ہیں کہ اسلامی بھائیوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں خوشبو لگائی ہے اچھی دیتیں کی ہیں انشاءاللہ دربار غوث میں جا کر عرض کرنا ہے جو دور سے عرض کرتے تھے کہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا انشاءاللہ آج غوث پاک کے در پر جا کر جھولی بھر کے آنا ہے انشاءاللہ ان سے عرض کرنا ہے کیونکہ ان کے مرید ہے نا کہ میری لاج رکھ لو یا غوث جب بھی دنیا میں سفر کرتے ہیں بہت سارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں ایک عجیب سا ایکسپیرینس اس طرح کے ممالک میں ہوتا ہے آپ نے شاید پچیس ہزار روپے کی نوٹ نہیں دیکھی ہوگی تو اس وقت آج یوں سفج دیجئے کہ جنوری دو ہزار سترہ میں کم ہو بیش ریٹ یہ ہے کہ اگر سو ڈالر دیں تو ایک لاکھ پچیس ہزار سے ایک لاکھ تیس ہزار ہراکی روپے مل جاتے ہیں تو یہاں بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں ہزاروں روپے کی ہیں یعنی اگر آپ کو شاید چائے یا مسکیٹ وغیرہ لینے ہے تو شاید وہ دو تین ہزار روپے کے ہوں گے لیکن دو تین ہزار یہاں کے اور ٹیکسی وغیرہ میں آپ بیٹھیں گے تو پانچ سات ہزار روپے نورملی ٹیکسی کا بل بن جاتا ہے تو حساب کرنے میں کچھ مشکل ہوگی لیکن یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے اب ہم آزری کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں امید ہے کہ دنیا بھر کے ظاہرین بھی ہوں گے اور ہزاروں عاشقان رسول سنائے وہاں ہوں گے سارے مدنی کافلے والے نیت کریں کہ انشاءاللہ نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے خوب ذکر و عذکار کرنا ہے اللہ نے چاہا تو جس کے لئے ممکن ہو وہ وہیں غوث پاک کے دربار میں ختم قادریہ بھی کریں نوافل بھی پڑھیں تلاوت قرآن بھی کریں مدیشل کے ناظرین ہماری نیت تو ہے کہ بڑی گیاروی شریف کیسے یہاں منائی جاتی ہے یہاں کیا سما ہوتا ہے اس کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں میرے لئے بھی زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے حاضری تو ہوئی ہے غوث پاک کے دربار میں لیکن گیاروی شریف کی رات اتنے بڑے یوسف جی کے تعداد میں ظاہرین کی موجودگی میں پہلی بار آنا ہوا ہے انشاءاللہ جنہوں نے بلایا ہے انشاءاللہ وہی خیال رکھیں گے وہی کرم فرمائیں گے کیا کہتے ہیں انتر بھائی پیاری ہے انشاءاللہ دل کی کیفیت بدل نہیں رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہیں آپ حرکتے ہیں قادریوں کے لئے تو آج ایس کی رہتے ہیں وَا 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 اور ہم اپنے آقا و بولا اپنے مکشد کامی کے دربار پر حاضر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ہم سب کی حاضریت تباریگاہ آمین 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 ہمیں دربار غوث السکلین کا عدب کرنے وَا 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 سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات کی غوث السکلین جنات اور انسان کی جمع کو کہتے ہیں غوث عاظم رضی اللہ عنہ نہ صرف انسانوں کے لئے فریاد رس ہیں بلکہ جنات بھی آپ کے مرید جنات آپ کے ہاتھوں پر مسلمان بھی ہوئے مرید بھی اور وہ بھی فیض پاتے ہیں جب ایسا دربار ہو تو ہماری عدب کا عالم کیا ہونا چاہیے کیفیات کیا ہونی چاہیے اللہ ذوق و شوق کے ساتھ یہ حاضری نصیب فرمائیں مقبول حاضری عطا فرمائیں غوث پاک کے سچے مریدوں میں ہمیں شامل فرمائیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم سقان الحب کا ساتھ المصالی فقلت لخمرتی نحبی تعالی مدیشل کے ناظرین ہم نے الحمدللہ عربی رسائل مکتبت المدینہ سے ہم کافی تعداد میں لے کر آئے ہیں اردو رسائل لے کر آئے ہیں اور انگلیش رسائل لے کر آئے ہیں اور یہ ہماری عادت ہونی چاہیے دنیا میں جہاں بھی جائیں ہمارے ساتھ مکتبت المدینہ کی کتابیں ہوں اور بالخصوص ایسی جگہ جائیں جہاں دنیا بھر سے عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں تو یہ نیکی کی دعوت دینے کا ایک بہت آسان اور بہت اچھا ذریعہ ہے اور ویسے بھی ہم نیاز تو کرتے ہیں نا تو نیاز خانے خلانے ہی کا نام تو نہیں ہے اور بھی بہت سارے نیک کام کے ذریعے نیاز کی جا سکتی ہے تو ہمارے الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے نیاز کی نیت سے یہ رسائل الحمدللہ بڑی تعداد میں ہم لے کر آئے ہیں اور اللہ نے چاہا ہے اس کو یہاں تقسیل کریں گے میں نے اسی لئے لیدر سوکس پہنے ہیں کہ نورملی تھنڈی جگہوں پر جو ہے نا اس کے ایک دو فائدے ہیں اگر آپ تھنڈے فرش پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو سنجاب وغیرہ کی حاجت پہ ہوگی آپ زیادہ دیر نہیں روک سکیں گے دوسرا لیدر سوکس کا جو چمڑے کے موزیں ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اگر اس کا شرعی مسئلہ معلوم ہو تو وضو میں بہت آسانی ہو جا سکتی ہے سقان الحب کا سات المصالی فقلتو لخمردی نحبی تعالی سقان الحب کا سات المصالی فقلتو لخمردی نحبی تعالی مع عطوام شکلی نحبی فی کروش فهمتو بسکردی بين الموالی سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں مدنی کافلے کے شرقہ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے راستہ بھر درود و سلام کی صدائیں ہوں اپنی کیفیات بنائیں کہ ہم کس دربار میں جا رہے ہیں جو غوث السکلین ہیں جو اولیاء اکرام کے سردار ہیں علماء کہتے ہیں کہ آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے آج ہم اس در پر ان کے عرص کی رات بڑی گیاروی شریف کو حاضر ہونے جا رہے ہیں نہ جانے کس کو کیا عطا کر دیا جائے کس کی کیسی جھولی بھر دی جائے نہ جانے کتنے اولیاء اکرام آج موجود ہوں گے تو ہمیں ان تصورات کے ساتھ وہاں حاضری دینی ہے ممکن ہے کہ وہاں ایسے معاملات بھی ہوں جو شرعن درست نہ ہوں تو ہمیں نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے کانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اپنا آج کی رات کا وقت خوب عبادت میں گزارنا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم ایک دوسرے سے بیگانے بھی ہو جائیں ہم ایک دوسرے سے بھی گفتگو نہ کریں بلکہ جتنا ہو سکے درود و سلام میں نوافل میں ہو سکے موقع ملے تو تلاوت قرآن میں اس میں وقت صرف کریں تاکہ خوب اس کی آج رات کی برکتیں لوٹیں اچھا اسی طرح چونکہ مدنی کافلے کے سلام بھائی جا تو ساتھ رہے ہیں ہو سکتا ہے واپسی میں آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ نے ہوتل کا کارٹ تو لے لیا ہے تو واپسی میں ٹیکسی کرا کر بھی آپ آ سکتے ہیں ابھی ہماری پہلی نیت یہ ہے کہ رات دو بجے ہم اپنی بس کے پاس جمع ہوں گے اپنے گروپ کے اندر واتس اپ گروپ میں بھی توجہ رکھئے گا وہاں بھی کوئی میسج آ سکتا ہے ورنہ آپ بس کے پاس دو بجے آئیں گے اور اگر دو بجے سے زیادہ بھی رکنے کا جی چاہا تو آپ کو گروپ میں بتا دیا جائے گا کہ اتنی تاخیر مزید ہو سکتی ہے کوشش تو کریں کہ ساتھ رہیں لیکن اگر آگے پیچھے ہو جائیں یا کسی کو جلدی واپس بھی آنا ہے تو وہ ٹیکسی کے ساتھ ہوتل واپس آ سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد السلام علیہ محمد صلو اللہ 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 علیہ محمد صلو الل مدری چل کے ناظرین ابھی ہم ایک شیر پڑھ رہے تھے بس میں یہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا بہت سے پاک کا صدقہ ان کی نیازیں پاکستان میں تو خاتے رہتے ہیں ابھی ہم جب بس سے اترے تھے کہ اسلام پہ بارے مدری کافلے میں تھے کہنے لگے لنگر خانہ تو ہم جس گیٹ سے جا رہے نا وہاں سے بہت دور ہے پورا کروس کر کے جانا پڑے گا لیکن آئے کے سخی کے در پر ہیں داخل ہوئے تو پہلے ہی لنگر کا انتظام ہو گیا ہے تو یہ ولیوں کی شان ہے بزرگوں کی شان ہے فقیروں کو بلایا ہے غلاموں کو بلایا ہے تو انشاءاللہ کرم نوازی بھی وہی فرمائیں گے سارے سلامی میں تشریف رکھیں انشاءاللہ یا غاو سے عظم دستگیت السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الذي لا يدر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السمی العليم بسم اللہ وعلا برکت اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ تمام اس لئے نیت کریں انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھاؤں گا بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کیا ہے اب سیدھے آج سے بھی کھائیں گے انشاءاللہ سنت کے مطابق بیٹھ کر ہر ایک دو لکموں پر یا واجدو کہتے ہوئے کھاؤں گا یا غاص عظم دستگی یا غاص عظم دستگی رونقِ کل آلی آیا غاص عظم دستگی رونقِ کل آلی آیا غاص عظم دستگی پیش بائے عظم دستگی یا اللہ عز و جل جلوں نے ہمیں کھلایا انہیں دانے دانے کے عوض جنت کے آلہ میں واجد کھلا اور جنہوں نے ہمیں پلایا انہیں کترے کترے کے عوض نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں جامِ قوسر عطا فرما صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلیٰ علیہ کا و اصحابی کا یا نور اللہ یا غاص عظم دستگی یا غاص عظم دستگی علیہ مدد علیہ مدد علیہ مدد یا غاص عظم 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 تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا اب تیرے ہاتھ میں لاجا جا امداد دکھت امداد میرہ ولیوں کے امام دیدوں پر جتن کرنا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میں بھینا ہم نے جو لی ہے پھیلائی بڑی دیر سے دو نظر کرم سرکار اپنے منتوں پر ہر بار ہر نحاس ہے نگائی بڑی دیر سے ترکار بائیوں سے آئے آزا نظر کرم کرم خدا را میرا بھالی کا سہر دو میں فقیر ہوں تُوہارا جو لی کو میری بھائی دو اوہر نارا کہے گی دنیا ایسے سبھی کمگتا وہ سوارا کمگتا شاہے گھیلا کمگتا پھر ساگے پر مارا ڈالو نظر کرم سرکار بھی ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار بھی اپنے منتوں پر کربار اوہر نظر کرم سرکار تیرے ہاتھ میں ہاتھ مہنے دی رہا ہے تیرے ہاتھ ہے لاجیا اوہر سیاظباز اوہر سیاظباز میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہے یا اللہ برود قیامت اوہر سیاظباز کے غلابوں میں اٹھانا ہے اوہر سیاظباز آپ کے عرص کی رات ہے آپ کے مرید آپ کے فقیر دور سے آئے ہیں آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے وہ میں گناہگاروں کے لیے ہوں غوثپاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں ہماری جھولی بھر دی دی ہے جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مکتہ گھرتا ہے مارا مارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہو تو بارا میں مرید ہو تو بارا غوثپاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا یہ دور دور سے آپ کے فقیر آپ کے مرید آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں آج آپ کے عرص کی رات ہے کسے خالی نہ نوٹ آئیے سب کی جھولیاں بھر دی دیئے ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ آزم سیدہ مشکلاتِ بے عدد تارے ماہ المدد یا غوثِ آزم بیر ماہ انداد کن انداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگی یا شبیر یا شبر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور یا حسبیر یا شبر یا سید شاہ سلطان شیخ عبدالقادر جیلہ علی شیئر اللہ ربے قریب ہم سب کی حاضری قبول فرما بزارِ غوث پر برستی ہوئی رحمتوں کا ہمیں صدقہ عطا فرنا اے اللہ جو بیمار آئے ہیں چفا عطا کر دیں بے روزگار آئے ہیں حلال طیب روزگار عطا کر دیں بے اولاد آئے ہیں نیک سالے اولاد عطا کر دیں اولاد والے آئے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دیں اے اللہ سب کی جھولیاں بردیں سقان الحب کاسات الوصالی فقلتو لحم ودین نحبی تعالی سقان الحب کاسات الوصالی فَقُلْتُمْ لِقَمْرَتِي نَحْدِي سَعَادِي امداد کن از بندِ غم عزاز کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ آدم درد امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں لاجریا غوثِ آدم امداد کن از بندِ غم آزاز کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوثِ آدم دردین و دنیا شاد کن یہ مقامات مقدسات اللہ غالوں سے ہے جو را بستا ہے مقامات مقدسات